جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے رزی دیتا ہے جہاں تے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے یہ بتائی کہ میری یہ بات ہنڈیر پرسنٹ صحیح ہے کی نہیں ہے ہر آدمی کے پاس جب کے پاس میں جا کے بیٹھتا ہوں وہ یہی بولتا ہے مدرسے میں مشین لے آئیے مدرسے میں کمپیوٹر لے آئیے مدرسے میں یہ باتوں میں خود کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کے سارے بچوں کو انگریزی فرراتے سے بولنا چاہیے تاکہ انگریزی زبان میں وہ لوگوں کے سامنے اسلام پیش کر سکیں مدرسے کے بچوں کو خوب ہندی سمسکریت آنے چاہیے تاکہ ہندی زبان میں اسلام سمجھا سکیں مدرسے کے بچے کو فرنچ اور ڈیج بھی پڑھنا چاہیے تاکہ حافظ آلی مفتی بن کے یورپ چلے جائے اور وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کریں اور الحمدللہ جب بچوں نے محنتیں کی جو ہمارے بیار کے بہت سارے بچے امریکہ یورپ میں رہتے ہیں وہ صاحب ڈاکٹر ہیں وہاں انگریزی میں خطاب کرتے ہیں جو ماں میں روزانہ درس حدیث انگلیش میں دیتے ہیں کوئی فرنچ میں دیتے ہیں کوئی ڈچ میں دیتے ہیں ہمارے ہندوستان کی زبردست آلیم ہیں جو رسیہ کی ایک انورٹسٹی میں بہت زبردست تنخواہ پہ وہاں ملازمت کر رہے ہیں تو جو پہے گا لکھے گا اور جو نہیں پڑھے گا وہ کیا کرے گا سیکلے گا وہ ٹوشن پڑھائے گا جو نہیں پڑھے گا لکھے گا پڑھنے کے زمانے میں صرف وہ قرآن کھاری کرے گا دو ٹکا کھا کے وہ صرف کپڑا سیئے گا اور جاکٹ پہنے گا محنت نہیں کرے گا کتاب نہیں خریدے گا وہ تو پڑھنے لکھنے کے بعد سوچے گا ہم کیا کرے کبھا بخاری سے پہنا تو آتا نہیں ہے چلو گھر گھر میں ٹوشن پڑھا دیں چلو کہیں موزن کی نوکری مل جائے چلو کچھ نہیں ملا داری موچ منڈا چلو موبائل سنگ کر کے موبائل کی دکار کرے یہ وہی لوگ ہیں جو پڑھنے کے سمانے کے ایک منٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں اور جن لوگوں نے پڑھنے کے زمانے میں علم حاصل کیا اچھے حافظ اچھے کاری اچھے عالی اچھے قطی اچھے محادث اچھے مفقیر بنے وہ ڈاکٹروں سے زیادہ اچھے رہتے ہیں آج منطری بھی اتنا ہوائی جہاز سے نہیں چلتا ہوگا جتنا حدیث قرآن بتانے والا مولی اس ہوائی جہاز کا استعمال کر رہا ہے پتا چلا جو دین کا کام کرے گا اللہ رب العزت اسے عزتیں عطا فرمائے گا اسے اچھی روزی عطا فرمائے گا بے نمازی کو اللہ اچھا میوا کھلائے گا جو چوبیس گھنٹے رہتا ہے مسجد میں نماز پرتا اللہ اس کو تانے دانے کو تاپا دے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا عبادت کرنے والا عزت کی روزی اسے ملے گی اور اللہ سے دور رہنے والا بھیلے ہی وہ سنترہ سے بکھالے روحانی ترقی اس کو کبھی نہیں مل پائے گی کیونکہ دنیا چلانے والا اللہ ہے جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اسے عزت دے گا شہرت دے گا آج کوئی نہیں جانتا کہ ایک سو سال پہلے بریلی کا نواب کون تھا بریلی کا زمیندار کون تھا اور آج سو سال کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ احمد رزا کون ہے جو زمین نہیں خریدی جو اپنا شاندار مکام نہیں بنایا مگر آج اس رزا کے نام پہ کحمود جیسے کروڑوں لوگوں کے نام میں وہ رزا شامل ہے یہ صاحب فلا رزا احسن رزا توقیل رزا موسم رزا فلا رزا فلا رزا آج آگسفورڈ میں رزا ہے کیمبریج میں رزا ہے ہاروارڈ میں رزا ہے پی ایچ یو میں رزا پہ ریسرچ کر کے لوگ پی ایس ڈی کی ڈیوری حاصل کر رہے ہیں آسٹریلیا میں رزا شری لنکا میں رزا جامعہ مسجد ہالینڈ میں رزا جامعہ مسجد مدرستہ رزویہ ہندوستان کے ہر اسٹیکس میں سیکھوں مسجدوں اور بدرستوں کا نام رزا کے نام پہ ہے رزا نواب نہیں تھا رزا بہت بہت چھاگردار نہیں تھی رزا کے پاس دنیا میں نوکری نہیں تھی وہ ڈی ایم نہیں تھے وہ ایس پی نہیں تھے وہ منطری نہیں تھے اس زمانے کے نبابوں کا نام نہیں جانتا مگر جو اپنے چھوٹے سے گھر میں رہ کر دین کا کام کیا ہے ہم جیسے کروڑوں کا ایمان بچایا ہے تو اس رزا کو اللہ صوتہ قرآن سے اٹھایا ہے ہاں پوری دنیا میں اس رزا کو پہنچا دیا تاکہ دنیا جان لے ان تنصر اللہ اگر تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تمہیں تمہاری مدد کرے گا تم کچھ نہیں رہے گا اللہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا دین کا جو کام کرتا ہے اللہ اسے کبھی بھوکا نہیں مرتا ہے یہ تو سو سال پہلے کی باتی آج بھی جو مولوی دین کا کام کرتا ہے ہمارے بھائیوں کے تکلیف نہ پہنچے جو مولی صاحب مسجد میں امام رہے نماز پانچ وقت پہانا ہے اور بستر پہ سو کے موبائل چلانا ہے اور یہ بولے کہ ہمارا چرچہ پورے دھنباد کے علاقے میں ہو اللہ کی قسم نہیں ہوگا چونکہ آپ نوکری سمجھ کے امامت کر رہے ہیں کہ ہماری نوکری بچی رہے مہینہ لگے دس ہزار مجھ کو ملے اور گھر سے اتفاً آتا رہے کھائیں کوئی نہیں جانے گا لیکن اگر آپ دین کے خادی ہونے کی حیثیت سے اگر آپ مسجد میں رہے جمعہ کا کتاب آپ نے قرآن حدیث کے روشنی میں کیا پرائیویٹری لوگوں سے مل کر کے آپ نے اس کو نمازی بنا دیا آپ نے شرابی سے مل کر کے اس کا شراب چھوڑوا دیا آپ نے بدعقیدے سے مل کر کے اس کو سنیت کا راستہ دکھلا دیا آپ نے غلط کاموں کی تردید کی آپ نے کالی سنی مگر آپ نے اس مسجد کو نہیں چھوڑا دین کا کام کیا اچھا وہ شرابی نمازی بنے گا اچھا وہ بدعقیدہ مارا ہے تم نے میرے بچوں کو اچھا سے قرآن پڑھنا سکھا دیا تو پورے علاقے میں چرچاہن کا ہوگا پناہ صاحب تھے خور دھوم مچی تھی مسلح قد کی دھوم مچی تھی اگر تم ملازم کے حیثیت سے رہو گے کچھ نہیں ملے گا کھاؤ گے پیو گے چلے جاؤ گے اگر دین کے خاتم کے حیثیت سے رہو گے تو کروڑوں دلوں میں تیری حکومت رہے گی عصد رہے گی محبت رہے گی خدمت جو کرتا ہے وہی مقدوم بن جاتا ہے جو مدرسہ چلاتا ہے پچاس سو بچے وہاں پڑتے ہیں بھیک مانگتا ہے لوگ کہتے ہیں کہا رہے مولی صاحب کالیچ چندہ کرتا ہے کہا پہلے دیجی مگر مولی صاحب کبھی دل برناسطہ نہیں ہوا یہ زکاة لے کے آپ کو پاک کرتا ہے کترہ لے کے پاک کرتا ہے یہ شرم قربانی لے کے پاک کرتا ہے جو اپنے لیے نہیں مانگتا ہے مصطفیٰ کی دل کی خدمت کے لیے مانگتا ہے یہ بھیکاری نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں پاک کرنے والے ہیں یہ ہماری زکاة لینے والے ہیں یہ ہمیں گناہوں سے بچانے والے ہیں یہ دین کا کام کرنے والے ہیں یہ بتاتا ہے کتنا بلا جلسہ ہو رہا ہے ہزاروں آدمی ہاں موجود ہیں آپ دو گھنٹے سے دین سیکھ رہے ہیں تو تین چار گھنٹے سے دین جنتی میفین میں آپ بیٹے ہوئے ہیں کیا کسی ڈاکٹر کا ہاتھ ہے کیا کسی انجنئر کا ہاتھ ہے کیا کسی پروفیسر کا ہاتھ ہے کیا کسی لائر کا ہاتھ ہے کیا کسی ایڈوکیٹ کا ہاتھ ہے کیا ہائی سل کے ٹیچر کا ہاتھ ہے کیا کالج کے پرنسپل کا ہاتھ ہے نہیں یا اس مدرسے کے مدرنسین اور پرنسپل کا ہاتھ ہے جنہوں نے سال بر بچوں کو پہایا اور ایک دن چلسہ کروا کہ آپ کو قرآن سکھانے کا اندازم پروایا تاکہ سال بار بچے پڑھیں جو کچھ سال بار پڑھا ہے وہ ایک دن میں آپ سب آئیں سب پڑھیں ان کو آپ کی بھی فکر ہے اور ان کو آپ کے بچوں کی بھی فکر ہے اس لئے اس دھرکی کا سب سے بلا شب جن تک اگر کوئی گروہ ہے تو وہ اولاد کی جماعت ہے جو ہمیں دنیا رہی جنت کا رازتہ دکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شب جن تک گروہ کو اس سب سے اور اخبار سے نوازویں اب جب آپ تقریر سننے کے لئے موڑ بنا لیجئے آپ قرآن شریف کی دو تین آیتوں کی میں تلاوت کرتا ہوں قرآن شریف کی دو تین آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں اب موڑ ہے اگر نہیں سننے گا آپ چھوڑ دیں بند کر دیں تقریر سنیے تقریر سنیے ابھی غور سے یہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں یہ بچے قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں بس دو تین چپٹر میں کھلتا ہوں تاکہ آپ جان جائیں کہ جو علوم یونیورسٹی میں دیئے سکھائی جاتے ہیں اس علوم کا دروازہ اسی مدرسے نے کھول کے دکھلایا ہے آپ کے بچے پڑھتے ہیں فیزس کے بچے بائیولوجی بائیولوجی میں کیا ہوتا ہے آپ کے بچے تو نہیں بتایا ہوں گے یا آپ پڑھے لے کے آپ نہیں جانتے ہوں گے مجھ سے سن لیے ایک مولی صاحب نے جو کچھ سمجھا ہے وہ مولی صاحب کیا سمجھا ہے اس کو آپ سن لیجئے بائیولوجی میں پہایا جاتا ہے کہ زمین سے کون کون پودے اکتے ہیں بائیولوجی میں پہایا جاتا ہے اس کے دو پارٹ ہیں زولوجی کے مطلب ہوتا ہے علم حیوانات جانور سے تعلق سے یہ پرندے یہ جانور یہ حیوان یہ گیت کتہ یہ ہے اونٹ یہ گائے یہ سب کیا ہے کیا کھاتے ہیں کیسے دودھ نکلتا ہے کیسے اس کی ہٹی سے کیا بنتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں زولوجی اٹھنی میں زمین سے پودے کیسے نکلتے ہیں پودے کیسے ہستے ہیں پودے کیسے روتے ہیں پودے میں میل کیسے ہیں پودے میں فیمل کیسے ہیں پھر وہاں سے پھل کیسے نکلتا ہے وہاں سے پھول کیسے نکلتے ہیں یہ سارا چپٹر رہتا ہے آپ کا بوٹنی میں کیمشٹی میں رہتا ہے کیمشٹی میں تھوہا کا چپٹر ہے گیس کا چپٹر ہے لوہے کا چپٹر ہے آپ کے فیزیکس میں فیزیکس علم تبعیات ہے یعنی سورج کیا ہے ستارے کیا ہے اسٹارس کیا ہے سٹارس کیا ہے پلینٹس کیا ہے یہ سارے چرچے ہوتے ہیں کس میں؟ فیزکس میں فیزکس علمِ تبعیات کیمیہ کیمیشٹی علمِ کیمیہ اور علمِ حیوانات بائیلوجی اب ترہا قرآن شریف میں کتنی صورتیں ہیں جو یہ بچے ہمارے پڑھتے ہیں آپ سبوں کو معلوم ہے ایک سو چودہ صورت ہیں قرآنِ قریب میں موجود ہیں ایک سو چودہ صورت ہیں سب سے پہلی صورت کا نام آپ کو معلوم ہے سورِ فاتحہ ہے سورِ نسا ہے پھر اسی طرح آگے پڑھتے جائیں کسی صورت کا نام سورِ مائدہ ہے کسی کا نام سورِ یونس ہے کسی کا نام توبہ ہے کسی کا نام الفال ہے کسی کا نام پہف ہے کسی کا نام رعد ہے کسی کا نام نمل ہے کسی کا نام نیل ہے اور آگے چلے جائیں کہیں یاسین ہے کہیں دخان ہے کہیں حدید ہے کہیں فیل ہے اس طرح کی صورتوں کے نام ہیں ایک سو چوتہ صورت ہے قرآنِ قریب میں موجود ہیں ایک کا نام ہے سورہ شمس جس کا معنی ہے سورج ایک کا نام ہے کمر جس کا معنی ہے شان ایک کا نام ہے سورہ نجم جس کا معنی ہے اسٹار ہے ایک کا معنی ہے تاریخ جس کا معنی ہے تڑھاؤن ہے اب جب صاحب سو کیمسٹی میں لے لیں کیمسٹی میں چرچہ ہے دھوان کا کیمسٹی میں چرچہ ہے لوہے کا کیمسٹی میں چرچہ ہے گیس کا کیمسٹی میں چرچہ ہے پیجلی کا اب خواہ شریف کے ایک سورت کا نام ہے سورہ برد سورہ راد جس کا معنی ہے پیجلی ایک کا نام ہے حدید جس کا مع مانے لوہا ایک کا مانے ہے دخان جس کا مانے ہے گیس اب آئی لوگی کا چپٹر ہے یہکھائے یہ پکری یہاں کی یہ چھوٹی یہ بکری اب درستuffsی ڈا شریف کی صورتوں کے نام سے لے ایک کا نام ہے ایک کا نام ہے انکبو جس کا مانا ہے سپائیڈر یعنی بکری دیکھ انا میں سور نمل یعنی تئیرنٹ یعنی چھوٹی دیکھ انا میں فیل یعنی تئیریفنٹ یعنی ہاتھی دیکھ انا میں پکرا یعنی تگا دکاؤ یعنی یہ کہا ہے تو جس چپٹر کے نام پہ جو فیڈیس کیمسٹی میں جو چپٹر پہایا جاتا ہے اس چپٹر کے نام پہ قرآن پاک کی صورتوں کے نام ہے یا اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی کیمسٹی میں پہایا جاتا ہے اس کا سارا بیان قرآن کریم میں موجود ہے یہ قرآن نے سائنسی علم کے درہا سے کھولا ہے تو فیڈیس کیمسٹی کوئی پڑھتا رہے کیمسٹی پہے گا قرآن کوئی پڑھے یا علم آخرت بھی سیکھے گا علم دنیا بھی سیکھے گا سارے علوم کا راستہ مذہب اسلام نے زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز جمیع العلم فی القرآن لقی تقاسہ کھر ازام ہو جائے جاتا قرآن شریف میں سارے علوم موجود ہیں ابھی توڑا سا مزہ اور آپ کو آئے گا سینہ آپ کا پاک باک ہو جائے گا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ آنے والا وقت مسلمانوں کے لئے خطرے کا وقت ہے وہ چھوٹ ہے چھوٹ میں کوئی دم نہیں ہے اب جرہا سنیے غور سے سنیے غور سے تھائی لینڈ ایک ملک کا نام ہے تھائی لینڈ کے رازدھانی کا نام ہے بینکور اس کو لوگ سیاہاتی مرکز کہتے ہیں وہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں انجوائے کرنے جاتے ہیں مکان دیکھنے جاتے ہیں مجھ کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ تھائی لینڈ کے ہیں میں نے کہا تھائی لینڈ تو میں نہیں گیا ہوں البتہ جانے کا ارادہ ہے تھائی لینڈ جاؤں گا تو وہاں ہوتل وغیرہ میں نہیں گھوموں گا وہاں جاؤں گا تو میں مسجد دیکھوں گا مدرسہ دیکھوں گا خطاب کروں گا اس طرح کے کوئی سسٹم بنے گا تب میں تھائی لینڈ جاؤں گا کوئی بولتا بہت پیس فول علاقہ ہے مفہاشی بھی ہے مدکاریاں بھی ہیں سب کچھ ہیں چونکہ وہاں زمندر کے کنارے بہت سارے ہوتل ہیں بہت کچھ ہوتا ہے بہت پیس فول علاقہ ہے وہاں نیچرل سین سے بہت زیادہ ہیں سمندر ہیں سمندر کا کنارہ ہے پہاڑ ہیں جھرنے ہیں باغات ہیں یہ سب ہیں دیکھنے جانا چاہیے مگر میں جاؤں گا وہاں خطاب کرنے جاؤں گا وہ ندی نالا جھل دیکھنے کے لئے نہیں جاؤں گا مگر اسی تھائی لینڈ کی ایک اچھوں کا دینی والی بات میں کرتا ہوں وہاں تھائی لینڈ ہے سارے لوگوں کا گھر تھروات میں بنا ہوگا کئی کروڑوں پہ کا خان صاحب یہاں ہم ٹھہرے ہم کو کشی ہوئی سینے کو تھنڈک ملک ہیتا جو شریعہ یہاں آئے مفتی آزم ہن یہاں آئے بڑے بڑے بزرگان دین آئے بہت تھم یہ ہے وہ بہت نا آج کے لگ ہم جاتے ہیں وہ نہیں بلتے گی جو شریعہ آئے تھے وہ کہتے ہیں حضرت میرا کچن دیکھنے کے لئے چلئے کچن میں گرین آئیٹ ہے زبردست ہے نہیں حضرت ہاں بہت زبردست ہے پھر وہ ہم کو لگے جاتا ہے ٹوائلٹ دیکھ لانے کے لئے حضرت دیکھ لیجئے ٹوائلٹ دیکھ لیجئے یہاں پہ کھانا بنتا ہے اور وہاں پاک کھانا ہوتا ہے اس کے علاوان کوئی کام تو دنیا میں ہے نہیں یہاں کھانا بنانا ہے وہاں جاکے پاک کھانا کرنا ہے بس یہ دکھلا تھا کوئی ایک بندہ نہیں ملا مجھے جو یہ کہے کہ حضرت چلئے میں آپ کو پریئر روم دکھلاتا ہوں جہاں میری ماں نماز پڑھتی ہیں جہاں میری بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں جہاں رمضان میں میری بیوی اعتقاف میں بیٹھتی ہے کوئی ایک بندہ نہیں ملا ہاں ایک بندہ ملا تعدل بیہار کے اگدہات میں وہاں پھوس کا گھر تھا اسی میں ایک الگ کمرہ بنایا تھا وہاں مستلہ رکھاواتا تصویر کے دانے رکھے کہا حضرت یہاں ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہیں اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی سنت یہاں پڑھ کے فرض پڑھنے مسجد جاتے ہیں اور یہی طریقہ اسلام نے چکھایا ہے کہ اپنے گھر میں سنت پڑھیں اب فرض پڑھنے کے لئے مسجد چلے جائے اور حضور نے کہا تھا اپنے گھر کو قبرستان مک بناو یعنی گھر میں نمازیں پڑھا کرو نماز کی برکتیں ان کو ملیں گے فرض نہیں فرض نماز اگر جماعت چھوڑ گئی جائیں گے تو نماز چھوڑ جائے گی تو گھر میں پڑھ لیں لیکن آتتاً معمولاً سنت گھر میں پڑھیں تاکہ گھر میں نماز کی برکتیں مل جائے اور فرض مسجد میں جا کے پڑھیں تاکہ ہر قدم کے بدلے میں عجر بھی ملے گناہ بھی مٹے اور ستائیس گناہ ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنے کا مل جاتا ہے خیر یہ ساری باتیں ہماری ہوتی رہتی میری ہزاروں ہزاروں تقریریں ہماری نیٹ پر ہیں لوگوں نے ڈال دیا ہے میں نے اپنے سن میں ڈالا ہے لوگوں نے ڈالا ہے تو آپ اس کو سنتے رہیں بہت ساری باتیں کس مائفیل میں کون سی بات دماغ سے نکل جائے گی وہ کہا نہیں جا سکا ہم کیا کیا بول دیئے پھر دوبارہ اس کو ریپیل نہیں کر پاتے چونکہ رٹھتے اٹھتے تو ہائیں نہیں اسی لئے جو ممہ آگیا سے بول دیا آپ کو آج بولا پھر ساری زندگی کے وہ باتیں ماں کو نہیں آئے گی تو جو لوگ سنتے ہیں تقریر ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہر تقریر میں کچھ نکچ ایک دو جملے ہی سہی آپ کے حوصلہ بخش پریر نا فاہک یعنی حوصلہ دینے والا ضرور جملہ ملتا ہے تو آپ اس کو دیکھا کریں اس میں ساری باتیں مل جائیں گی آپ کو میں آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کروڑوں کا گھر ہے لیکن یہ گھر چھوڑ کے چلا گیا کہاں چلا گیا تھائی لینڈ دیرازدانی پینکوک پہاڑ دیکھنے کے لئے ایک کروڑ کا گھر بنایا ہے اب انجوائی کرنے چلے گئے گوہ گوہ میں کیا کرنا ہے وہاں سمندر کے کنارے بالو پر لیٹ گئے ڈوبکی لگایا بالو پر لیٹ گئے ایک کروڑ کا گھر ہے گرمائی ٹائنس ماربین سوفا یہ وہ سوکیس انٹیریئر آؤٹر کیا کہا لوگ بناتے ہیں پہلے تو دیوار بندی چھت بنی پوچھا رہا ہوا کام تب تمام ہے لیکن آج کل مکان بنانا ہی زندگی کا سب سے مقصد ہو گیا تو مکان بنتا ہے پچیس سال میں اس کے بعد مر جاتا ہے مکان رہ جاتا ہے بہو کے لیے اور بیٹے کی بیوی بہو رات بات موبائل چلاتی ہے اور انہیں ٹی وی دیکھتی ہے تو مکان بنایا ہم نے اور اس میں عیش کر رہی ہے ہماری بہو سنیمہ دیکھ رہی ہے تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے زندگی کس کام میں گزاری بہو کہاں سے کمایا کہاں خرچہ کیا اور جس مکر کے لیے میں نماز چھوڑ دی اور جھوٹ بولا اس میں رہے گی بیوی بیٹی اس میں رہے گا اس میں رہے گی بہو اس میں رہے گا بیٹا یہ چلا قبر میں حصاف دینے کے لیے مال کہاں سے کمایا کہاں خرچہ کیا اقل مند ہے وہ جو دنیا میں رہ کے جنت کمائے احسانوں کے جنت اپنے جہنم خرید رہے دوسروں کے لیے وہ شخص بدنصیب ہے جو دوسروں کے چلتے اپنی جنت میں آگ لگا دے منشر ناس منزل تنی یوم القیامہ از حب آخرت ہو پہ دنیا غیر ہی یعنی کروڑ کا گھر ہے اب دنیا میں سزا اللہ نے دیا اس کروڑ کے گھر میں اب من ہی لگ رہا ہے اب کہاں من لگ رہا ہے کشمیر میں ڈل جھیر میں وہاں لگڑی والی کشتی میں جا کے ہانی مون ملا رہا ہے وہاں جھیر میں اب وہاں اوٹی میں پہاڑ پہ جا رہا ہے وہاں گوہ سمندر کے کنارے جا رہا ہے کشمیر میں شالی مار باغ میں گلاب کا پودا دیکھنے جا رہا ہے یہ کروڑوں کا گھر کیوں بنایا تھا جب بارو پہ ہی لیٹنا تھا جب پہاڑ کو ہی دیکھنا تھا جب سمندر میں ہی ڈپکی لگانا تھا یہ کروڑوں کا گھر کیوں بنایا تھا یہ صوفہ کیوں قریدا تھا یہ گرینائٹ کیوں لگایا تھا جب کشمیر میں جا کر کے وہاں لگڑی کے گھر ہی میں جا کے انجوائے کرنا تھا یہ کروڑوں کا گھر کیوں بنایا تھا چاہے بندہ جو سوچے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ جو گھر بنایا ہے حرام سے چھوٹ بول کر نمازیں چھوڑ کر یہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے مٹھی کے گھر میں رہتا ہے چالیس سال ہوگے گھر چھوڑنے کا من نہیں کرنا ہے کیوں اس لیے کہ وہاں ایلیڈی ٹی وی نہیں ہے جہاں وہاں کتہ نہیں پالا جاتا ہے وہاں بندر نہیں پالے جاتے ہیں جس گھر میں تصویریں ہو جس گھر میں کتہ پالا جائے وہاں فرشتہ روٹ جاتا ہے وہاں شیطان کا اڈا ہوتا ہے اور شیطان جس گھر میں ہو وہاں چین سکون کہاں ملے گا تو جہاں تلاوت ہے جہاں عبادت ہے جہاں سجدہ ہے وہاں فریشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور جہاں فریشتوں کا آنا جانا ہو وہاں انجواہ ہوتا ہے وہاں لذتیں ملتی ہیں وہاں فرہت ملتی ہے اس لیے وہ کچھا کر چھوڑنے کا من نہیں کرتا اگر سکون تمہیں چاہیے نہ گوہ میں ملے گا نہ تھائیلینڈ میں ملے گا نہ کشمیر میں ملے گا نہ شانی مار پاک میں ملے گا اپنے گھر کو عبادت سے سجا دے تلاوت سے سجا دے ذکر سے سجا دے ترود سے سجا دے اپنے گھر کو کلمہ سے سجا دے قرآن پڑ قرآن کے گھر میں پادشاہوں کے محل زندہ باب زندہ باب یہ جو کھمکڑ کا کلچر چلا ہے غریب ہے نہیں کچھ ملا تو چلو جب عورت یہاں سے جاتی ہے اجمیر حاضری دینے کے لیے ہر تدم پر فرشتوں کی لانت برستی ہے جب لانت برسے گی تو مرکت کہاں سے ہوگی اب کچھ نہیں ملا تو انگریزوں کی نقل کرتے ہوئے اجمیر جا رہا ہے کوئی اوٹی جا رہا ہے کوئی کامبریلی کے نام لے رہا ہے اجمیر جانا بریلی جانا ضروری نہیں ہے مسجد جانا ضروری ہے نمازیں پنجے کھانا جمعہ سے نماز پڑھنا واجب ہے جب عورتوں کو جمعہ سے روکا گیا مسجد سے روکا گیا عید واجب نہیں جمعہ فرض نہیں تو پھر اجمیر جانے کا پرمیشن کس نے دے ریا کس نے پرمیشن دے ریا ایک امہ مسلم جو بولتا ہے نماز پہو فاتحہ حرام گیاروی کا بکرہ حرام وہ بھی جہنبی ہے جو بولتا ہے صرف فاتحہ دلاؤ اجمیر جاؤ بارمی کا جنوس نکالو نماز پہنے کی زورت نہیں وہ بھی جہنبی ہے پیج کا راستہ ہے جنت کا اسی کا نام ہے مسلح عالی حضرت مسلح اعتداد کہ نماز بھی ہوگی فاتحہ بھی ہوگی نماز بھی ہوگی جنوس محمدی بھی نکلے گا بزار پہ حاضری بھی ہوگی روزہ بھی رکھا جائے گا فرض بھی عطا ہوگا نفل بھی عطا ہوگا دونوں مل کر اسے جنت کا مصافر بنا دے گا جو صرف فاتحہ ملان مزار اب درگا لے کے بیٹھا ہے نماز جیسا فرض آزم جس کا چھوڑنا گناہ آزم اس کو نہیں پڑتا وہ اس کے چہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا نماز ہی نہیں فاتحہ لے کے بیٹھا ہے نماز ہی نہیں ہے اجمیر اور بریلی کی حاضری لے کے بیٹھا ہے کچھ نہیں ملے گا جو صرف نماز لیا ہے بزرگوں کو گالی دیتا ہے مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے حضور کی علم غیب کے خلاف لکھتا ہے اولیو سالین کے اختیارات کے خلاف بولتا ہے فاتحہ ملان کو حرام کہتا ہے وہ بھی جہنمی ہے چونکہ وہ اچھے کام کو وہ برا کہتا ہے جو سیدھا راستہ ہے مسلکِ آلہ حضرت کے نیاز بھی ہوگی نماز بھی ہوگی فاتحہ بھی ہوگی روزہ بھی ہوگا جلوز بھی محمدی بھی نکلے گا محرم کا کھچڑا بھی کھایا جائے گا گارمی کا پکڑا بھی زبہ ہوگا فرائض اور فاجبات بھی آتا کیے جائیں گے نماز ہوگی روزہ ہوگا حج ہوگا سکات ہوگی فرض بھی ہوگا نفل بھی ہوگا سیدھا راستہ شہرِ شفاعت نگر لے کے چلا جائے گا یہ بیچ میں بات آگی اب جو را گھر سے سنیے میں تھائیلنڈ آپ کو لے کے چلتا ہوں تھائیلنڈ کی رازدھانی بینککوک میں ایک پروفیسر رہتے ہیں ڈاکٹر میگا ٹیٹ ٹیجا سے ڈاکٹر میگا ٹیٹ ٹیجا سے ڈاکٹر میگا ٹیٹ ٹیجا سے وہ کیا ہے وہ ناستک ہیں یا کسی خدا میں اسفاس نہیں رکھتے ہیں یا پھر وہ مذہبی طور پر بودھیسٹ ہیں جو اکثر لوگ اس زون کے نارت ایسٹ کے وہ لوگ اکثر لوگ یا تو بودھیسٹ ہیں یا کریشن ہیں یا پھر ناستک ہیں کوئی خدا نہیں اس میں وہ مذہبی سواس کرتے ہیں مگر بہت بڑا پروفیسر تھائیلنڈ کی رازدھانی کا اناٹومی کا اناٹومی ڈپارٹمنٹ کے سبردست پروفیسر اس نے پروفیسر جو سائنٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی سوچ بڑی عالی ہوتی ہے وہ لوگ ریسرچ کرنا تحقیق کرنا ایک ایک منٹ پر بعد نہیں کرنا جب آپ غور سے سنوئے ہیں آپ لوگ آواز مطلب ہے ہم چار چپٹر کھولنا چاہتے ہیں نہیں چار سنیے گا ایک چپٹر سن دیجئے وہ چار اگر نہیں سننا چاہتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا اور محنان صاحب بات بہت ہی میں چلے جا رہے ہیں اسی لئے سے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو آج میں ایک بولوں گا پھر اگلے سال محنان صاحب بولائیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ تین چار چپٹر کھولیں گے آدمی کو پانس سے لے کے دس آیت قرآن پاک کی پڑھنی تھی اور اس سے وہاں سے روشنی لینا تھا پریدنا اور حوصلہ لینا تھا اور پھر علم کا خزانہ لینا تھا مگر چونکہ بات سے بات پیدا ہوتی ہے اور ہر بات کام کی بات سامنے آ جاتی ہے اسی لئے وہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں تو وہ چپٹر تھوڑا سا بیک ہو جاتا ہے تو اب ہم سمجھ گئے آپ نے تھوڑا سا گھبرا سا رہے ہیں اسی لئے بس ایک چپٹر کھولتا ہوں اس کے بعد اگر بولیے گا کہ دوسرا چپٹر بھی کھول دیئے تو پھر میں سوچوں گا اس کے بارے میں ورنی ایک تو میں سنا ہی دوں گا چاہے سارا ساری کچھ کھالی ہو جائے ساری لوگ بھاگ گئے ہیں سارے لوگ بات کرتے رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا ایک چپٹر تو میں سنا کے دم لوں گا میکا ٹیجا سین اناٹومی ڈیپارٹمنٹ کے سبرتست پروفیسر اس پروفیسر کا کام ہوتا ہے ریسرچ کرنا تحقیق کرنا ہم لوگ لے کے بیٹھے ہیں کیا لے کے بیٹھے ہیں بھائی جو بولتے ہیں ہم لوگ لے کے بیٹھے ہیں یہ لے کے بیٹھے ہیں وہ لے کے بیٹھے ہیں ہم لوگ سرنات لے کے بیٹھے ہیں ہم لوگ قوالی لے کے بیٹھے ہیں ہم لوگ مزار لے کے بیٹھے ہیں دوسرا آدمی سائن سے لے کے بیٹھا ہے دوسرا آدمی ہوای جہاز لے کے بیٹھا ہے وہ اسکول اور کالج لے کے بیٹھا ہے اور یہ مزار اور چادر لے کے بیٹھے ہیں تو مزار اور چادر لے کے بیٹھنے والا کوئی کام کر پایا گا کیا یہ تو اچھا کام ہے اب غریب نواز کے مزار پہ جائیں چادر چڑھاتے ہیں ایک لاکھ روپے کی اور کہیں ہمارے بیٹے کو ڈی ایم منا دیجئے اب ان کا بیٹا گولی ڈنڈا کھاتا ہے گولی کھلتا ہے گھٹکا کھاتا ہے رات بھر سوتا ہے دن بھر کھومتا ہے وہ ڈی ایم بن پایا گا غریب نواز بکاکتہ مار کے واس بھگا دیں گا اجمیر سے بھاگو یہاں سے جو یہاں 388 سے لے کے 18 خانتے پڑھاتا ہے میٹک میں 99% انٹرمیڈیٹ میں 98% نمبر لایا محنت کی اب اجمیر چلا گیا بولا بابا میں نے انٹرمیڈیٹ میں 1% نمبر لایا میٹک میں 100% نمبر لایا 18 خانتے میں نے سٹڈی کی ہے محنت میری اب صرف آپ دعا کر دیں آپ ہاتھ اتھا دیں آپ دعا کر دیں تو غریب نواز مچھل کے قبرے انور سے جب دعا کریں گے پھر کیا ہوگا ادھر سے محنت چلے گی ادھر سے دریب نواز کی دعا کے لئے آت اچھے گا آسمان سے رحمت اترے گی کامیابی قدم چودے گی صرف درگاہوں پہ جا کے بیٹھ کے بولیں ہم نے عام لگایا ہے اس میں سیب نکل جائے ایسا نہیں ہوگا درگاہ والے بزرگ دو چار تماشاں مار کے بھگا دیں گے وہاں سے ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں لگائیں کہ ہوں نکل جائے وہاں سے دھان لگائیں دھان وہاں سے نکل جائے کہ ہوں لگائیں عام اس میں نکل جائے اخرون یہ دنیا کے سسٹم کے خلاف اب جرا غرصی سکتے ہیں ویگیانک ریسرچ کرتے ہیں ویگیانک خور و فکر کرتے ہیں ہمارے علم اکرام کبھی چاہیے فضور کام نہیں کریں بلا وجہ موبائل نہیں چلائیں بلا وجہ دوستی نہیں کریں بلا وجہ ہم کام نہیں کریں صرف متعلق کریں پڑھیں لکھیں آپ سے لوگ نہیں آکے پوچھے گا کہ صاحب آئیرن کیا ہے آپ سے لوگ آکے نہیں پوچھیں گے کہ کیس کیا ہے آپ سے لوگ نہیں پوچھیں گے کہ ہم جب فون کر لیتے ہیں راچی اور ادارش شریعہ پٹنا فون کر لیتے ہیں تب آپ کو دیں گے متعالی نہیں کریں گے تو سر خجلائیں گے ہم دوسری سے فون کر کے بتائیں گے متعالی کریں گے ادھر سے سوان نکلے گا ادھر سینے سے جواب لے گا سوان کی ہیزیٹیشن ختم ہو جاتی ہے جب بندہ کسرت سے متعالی کرتا ہے کسرتِ متعالی سے سوان صاف ہوتی ہے کسرتِ متعالی سے برین کھلتا ہے کسرتِ مطالعہ سے ہیچک دور ہوتی ہے کسرتِ مطالعہ سے عمل کا ذوق پیدا ہوتا ہے آپ کا کام یہی ہے کہ آپ کسرت سے مطالعہ کریں اور مدرسہ کیسے چلے گا مدرسہ میں تعلیم کیسے اچھی ہوگی ایک منٹ پرباد نہیں کریں ایک ایک منٹ کو آباد رکھیں تو میرے وقت کی قدر کرنے والا منتاز ہوتا ہے وہ اخصاق قوم کو کچھ دینے والا ہوتا ہے اس کو عزت کا مالک ہوتا ہے اللہ اسے عزتوں سے اسے اقبال سے نوازتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے لیے اسے چرچہ کا بھی سے لوگوں کی زمان کے لیے بنا دیتا ہے محنت کریں پڑھیں لکھیں زیادہ دوستی نہیں زیادہ بات رہیں ورنہ تو آپ کسی لائک نہیں رہ جائیں گے مرنے سے پہلے پہلے ایک سوچ کے مریں کہ میں دنیا والوں کو کیا دے کے جا رہا ہوں میں اپنے گھر والوں کو کیا دے کے جا رہا ہوں میں میرے مرنے کے بعد کسی چیز کا چرچہ ہوگا کہ وہ گھٹ کا ڈھیر کھاتا تھا صاحب روزانہ ایک سو پڑیا کھاتا تھا روزانہ ہوں کا پیتا تھا یہی چرچہ ہوگا ایک پیر صاحب کو میں نے دیکھا اس کا مرید اتنا پڑیا لکے دے دیا اب وہ پھاتا ہے کھاتا ہے ایک پیر صاحب ایک دو چار تس ڈبا سگریٹ کے لکے دے دیا اب وہ سگریٹ پیتا ہے پھکتا ہے بولتا ہمارا حضرت کیا زبرتس سگریٹ پیتا ہے یہ در پیا پھکا ادھر پیا پھکا دن بر میں سو پھی لیا یہ اچھا کام ہو گیا سگریٹ پیا پھکا کبیر تم تو بولو کہ میرا پیر میرا پیر صبح و نماز کے بعد ایک ہزار درود پڑتا ہے اثر کے بعد ایک ہزار کلمہ پڑتا ہے رات میں سورہ دو خان پڑے بغیر نہیں سوتا ہے سورہ ملک پڑے بغیر نہیں سوتا ہے یہ تو بولو کہیں یہ گھٹ کا خور چلا ہے رضا کے خلاف زبان کھولنے یہ مجاور یہ چادر بیچ کنے والا یہ چلا ہے تازو شریعہ کے خلاف زبان کھولیں چادر بیچ کے کھا کے مر جا تو اس کے خلاف مت بولنا تو بریلی میں آلہ حضرت کے خاندار کا شہزادہ چادر نہیں بیچتا ہے وہ چادر نہیں بیچتا ہے وہ پھول بیچ کے نہیں کھاتا ہے وہ مدرسہ کھولتا ہے وہ علم سیکھتا ہے وہ فتوہ لکھتا ہے بل معروف کرتا ہے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے دین کا کام کرتا ہے نہ کہ دوسروں کی جے پی نگاہیں ڈال کے لون کے پراتاری منڈا کے اپنا آج میں کے مجاور کی طرح گھر بناتا ہے اور عمیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتا ہے تم پور تازو شریعہ سے کیا نسبت ہے تم گھٹکا کھاؤ تم سکرینٹ پیو گھنگھکا پیو میں نے تازو شریعہ کو بھی دیکھا ہے چپی دیکھا ذکر کرتے دیکھا فتوہ کا چفار دیکھا عمر پی معروف کرتے دیکھا درس بخاری دیتے دیکھا لوگوں کو سمجھاتے دیکھا یہ ہے پیر ہو تو ایسا جسوں دیکھنے کے بعد غوثِ آسم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ایک ایک منٹ جس کا قیمتی تھا جب بھی دیکھا ذکر کرتا دیکھا تلاوت کرتا دیکھا درس بخاری دیتا دیکھا فتوہ لکھتا فتوے کا جواب کی استسی کرتا دیکھا یہ ہے دین کا خادم اس کا ایک لمحہ دن کی تطلبت میں گزرتا چلا جا رہا ہے صرف خود کا خوری کمال نہیں ہے دین کا کام کرنا کمال ہے یہ کام فیگانی کرتے ہیں ہر فیگانی کی سوچ ہوتی ہے میں کچھ ایسا کر کے جاؤں تاکہ میں میرا نام دنیا میں ہوتا رہے کہ فنا صاحب نے یہ کام کیا ہے اور ہم لوگ نقل کرتے ہیں مگر وہ لوگ کوئی چیز ایجاہت کر کے دنیا والا کو دیتے ہیں یہی سائنٹیفک سوچ ہر اور میکرام کے رہنی چاہئے کہ میری اپنی شناخ میں سمانچ کو کیا دیکھے جا رہا ہوں احسانی کالی دیا چھوڑ دیا مرسہ بند کر دیا داری پھک دیا نہیں نہیں کالی سن کے دین کا کام تماشا کھا کے دین کا کام مار کھا کے دین کا کام تب وہ کام ہوا ہم بولے مالا پہنایا دو ٹکا دیا چلے یہ کوئی دین کا کام ہوا وہ ہے کہ دین بولو تماشا کھا دین بولو کالی سنو حق بولو مارا جاؤ یہ ہے دین کا کام تاکہ قیامت کے دن امام حسین جب خون میں لت پت اپنے خاندان والوں کے ساتھ جنت کی طرف جائے تو بھی میں کہوں حضور آپ حق بولے تھے گردن کٹی تھی میں بھی حق بولا تھا تماشا کھایا تھا اور جہاں حسین نے مسکرا کے دیکھ لیا تو تماشا کھایا ہے حق بولنے کے بدلے میں آؤ میرے پیچھے پیچھے اسی سال کا نفل سجدہ وہاں نہیں لے جائے گا حسین کی مسکرا ہٹ لے کے چلی جائے گی اس لیے سے دین کا کام کیجئے کالی کروش کی پروازتی ہے میگا ٹیٹ ٹیجاسن اس نے کہا میں دنیا کو کوئی نئی چیز میں دیوں گا میگا ٹیٹ ٹیجاسن جی نہیں سوچا پرین پر ریسرچ ہوا پاؤں پر ریسرچ ہوا پیٹ پر ریسرچ ہوا اسٹومیک پر ریسرچ ہوا کٹنی پر ریسرچ ہوا پرین کے ساری نگوں پر ریسرچ تحقیق ہوئی تیجاسن نے دماغ جلایا محنتیں کی حالات جمع کیے دوسروں بھی کتابوں کا مطالعہ کیا اپنے آپ کو ساری دنیا سے کٹ دیا بہت بڑا کام کرنے والا وہ سماس کے ہنگام میں منظر نہیں آتا ہے بڑا کام کرنے والے کو تنہائی چاہیے سیپریشن چاہیے لونلی لیس چاہیے تنہائی چاہیے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں چاہے دنیا بھی بڑے ہو چاہے مذہبی طور پر بڑے ہو سب نے بھنگامے سے ہٹ کے تنہائی میں بیٹھ کر ہی بڑا کام کیا ہے بہت سارے لوگ آدھی عشاء پڑھ کے فجر تک مطالعہ کرتے رہتے ہیں تب کوئی عجوبہ کتاب دنیا کو دیتے ہیں چونکہ تنہائی یکسوی چاہیے بڑا کام کرنے کے لئے جو گمہ گا یہاں اس کا مو دیکھے گا اس کا مو دیکھے گا یہاں چائے پیے گا وہاں پان کھائے گا سلام علیکم بھائیہ سلام علیکم بھائیہ وہ تو جمعہ کا خطاب بھی قائدے سے نہیں کر پائے گا مولی صاحب بولے گا ہم آج بتائیں گے غوث پاک کیا ہے ہم بتائیں گے غوث پاک کیا ہے وہ نات پڑھی پانچ منٹ میں دس منٹ میں ایک کرامت بولا بتایا ہی نہیں کہ غوث پاک کیا ہے غوث پاک کیا ہے اس کیریکٹر کیا ہے ایسی بات ہے غوث پاک کیریکٹر بیان کرنے کے لئے مطالعہ چاہیے غوث پاک کی زندگی بیان کرنے کے لئے کوپا پانا چاہیے غوث سن سنا کہ کیسے سنا وہی سنی یہ کہانی بتا دیا اس میں تو محنت نہیں لگی کہ ہی جو پان کھا گا دوسروں کا مو دیکھے گا اس کو بھائیہ بولے گا وہ مطالعہ کہاں کرے گا جو کچھ نہیں کرے گا بزر فجر پڑھ کے بیٹھے گا چار گھنٹہ وہی کتاب کا کیڑا بنے گا اور ایک جملہ بولے گا تو جملے سے وزن ٹھکے گا اس سے تحقیق ٹھکے کی محنت کرنا ہوگا میں کہا ٹیٹے جاسن اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا دن پھر پولے جانا پڑھانا اس کے بعد آ کر کے ریسرچ کرنا ایک ایسا کام کروں جو کام مجھ سے پہلے کوئی نہیں کیا ہوگا انہوں نے تحقیق کر کے اس فلڈ کو تلاش کیا تلاش کرنے کے بعد اس پر انہوں نے ریسرچ شروع کر دی انہوں نے کہا کہ آج تک دنیا کو ساری باتیں معلوم ہیں پیٹ کی دماغ کی برن کی بر ایک بات معلوم نہیں ہے اس پر کسی نے کام نہیں کیا ہے کہ فیلنگ آف پین کہاں ہوتا ہے درد کا احساس کہاں ہوتا ہے اس پر کام کسی نے نہیں کیا ہے ہٹی میں ہوتا ہے گوشت میں ہوتا ہے چمڑے میں ہوتا ہے فیلنگ آف پین کہاں ہوتا ہے کسی نے نہیں کیا اب میں یہ کام کروں گا انہوں نے میٹیریل جمع کی مواد جمع کیا محنتیں شروع کی دنیا بھر کے ویکیانکوں کی تحقیقات ریسرچ کو جمع کیا محنت شروع کی میں نے بھی سوچا تھا آئیس آفیس تھا بنوں گا پٹنا کے بغیر میں جہان آباد میں رہتا تھا اور پھر میں سوچ میں شروع کیا تھا دو چار پانچ سال کے کوشنز کو جمع کروں نوٹس کو جمع کروں جس آئیس کیا ہے ان سے میں ملو یہ سب کچھ کراتے ہوئے میں تیاری شروع کی تھی کہ میں ڈی ایم بنوں گا لیکن پس تقریح شروع ہو گئی جمعہ کے دن خطاب ہونے لگا چارم دن چالیسوں میں خطاب ہونے لگا پھر وہ ہاتھ چمائی شروع ہو گئی باز زبردست خطاب ہوا پھر وہ آئیس آفیسر بننے کا شوق جو ہے میٹ گیا دیرے دیرے بس یہ مولی صاحب بن گیا اور مولی صاحب بن کے پران حدیث کی باتیں سمجھا رہے ہیں مگر ڈی ایم بننا تھا مجھ کو ہم بن گئے مقرن صاحب بن گئے جو آپ کے سامنے آزدین سکھلا رہے ہیں مگر ایک میتھمیٹکس میں امیسی کرنے والا وہ ہم سے بولا جب میں یہ جمعہ کے سامنے کہا کہا اچھا ہوا کہ آپ ڈی ایم نہیں بنیں اگر ڈی ایم بن گئے ہوتے تو دو لاکھ ٹکا مہینہ ملتا آرام سے کھاتے پیتے آپ کو کوئی سمجھ والا نہیں جانتا لیکن آج آپ کے جملے سے لاکھوں کو حسنہ مل رہا ہے لاکھوں لاکھوں لوگ دین سیکھ رہے ہیں لوگ رہے راست پر آ رہے ہیں تو ڈی ایم کیا اس طرف کی ستاری مناسبتیں اس عزت پر قربان ہیں جو دین کی صدقے میں آپ کو دین پر چلے گا یہ سوچنے وانوں کے لیے ہے ورنہ جس کے نظریک مکان دوکان گاری چھکڑا سب کچھ ہے مول ملائک نہیں ملائے مولان صاحب ہم بہت سارے لوگ بلتے ہیں حضرت آپ وہاں گئے کیا ماحول تھا کچھ لوگ کہتا ہے کتنا ٹاکہ ملا کتنا ٹاکہ ملا تو جس کی سوچ جیسی رہتی جو ٹاکہ سوچتا رہتا ہے وہ ٹاکہ ایک بارے پوچھتا ہے آج اس کو مسئلہ کا درد ہے وہ مسئلہ کی بات بولتا ہے ابہ اس سارے لوگوں کو خدمت کرنے کا شوق ہے وہ خدمت کی بات بولتا ہے میکا ٹیٹے جیسے ساری دنیا سے کٹ کر انہوں نے اس زمین کو چھنا اس پہ ریسرچ شروع کیا کہ درد کا احساس فلنگ او پین کہا ہوتا ہے میں بتا لگاؤں گا اس فلنگ میں کام کروں گا دنیا والوں کو بتاؤں گا وہ کامیاب ہو گئے کئی سال محنت کی ریسرچ کیا تحقیق کی دماغ جلایا اب انہوں نے کتاب موٹی سی لکھی کہا کہ فلنگ او پین کہا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے ہڈی میں نہیں گوشت میں نہیں چمڑے میں فلنگ او پین چمڑے میں ہوتا ہے درد کا احساس چمڑے میں انہوں نے تجربہ کر کے بتایا کئی تجربہ اس میں ایک تجربہ یہ تھا کہ جب میں سوئی چھواتا ہو بدر میں یہ سوئی جب تک چمڑے کی حد تک مہتب تک درد ہے اور اس کے آگے گوشت میں چلی جائے وہاں درد نہیں ہوتا اور عام طور پر جب سوئی انجیکشن آپ لیتے ہیں جیسے چمڑے میں انجیکشن گیا تو تھوڑا سا پینچ کرتا ہے درد ہوا باقی اندر گوشت میں خوش جائے کوئی درد نہیں ہوتا ہے اگر چملہ چھل جائے شدید تکلیف ہوتی جب تک کہ چملہ اس پر دوسرا بھر نہیں جائے فلنگ او پین چمڑے میں ہوتا ہے اس کا حدیث سے کیا تعلق ہے اس کا قرآن پاک سے کیا تعلق ہے قرآن پاک میں تو جنت جنت کا جنت کا دوزخ کا آخرت کا نماز کا روزے کا حج کا زکاة کا اخلاق کا معاملات کا یہ سارا چرچہ ہے سور فاتحہ صرف کی قرآن پر بن ناس تک سب سے زیادہ ٹاپیک قرآن میں جو ٹاپیک سب سے بڑا ہے وہ آخرت کا ٹاپیک ہے آخرت کا ٹاپیک ہے اسی لئے مسلمان کے قرآن میں سب سے زیادہ آخرت کا ہی چرچہ ہونا چاہئے چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام میں سب سے زیادہ آخرت کا ہی چرچہ ہے سورہ تکویر پڑھے سورہ ارشنات پڑھے جو سب میں صرف قیامت کا چرچہ چنت کا چرچہ آخرت کا چرچہ سورہ رحمان پڑھ لیں آخرت کا یعنی سب سے زیادہ چرچہ پران میں آخرت کا ہے اور ہمارے گھر میں سب سے کم چرچہ آخرت کا ہوتا ہے اسی لئے ہمارا بچہ دنیا کا حریص اور لالچی تو بنتا ہے آخرت کا طلبگار نہیں بنتا ہے چونکہ آدمی انہی باتوں کو کیچ کرتا ہے جو ان کے سراؤنڈنگ اردگرد جو باتیں چلا کرتی ہیں تو چونکہ میرے گھر میں دنیا چلا کرتی ہے اسی لئے ہمارے بچے کو مال چاہیے چاسود کھا کے چھوٹ بول کے جوا کھل کے ٹرین لوٹ کے ایٹیم لوٹ کر کے جیسے ہوں مال چاہیے چونکہ ہم نے اردگرد سراؤنڈنگ میں مال کا چرچہ شروع کیا جنت کا چرچہ آخرت کا چرچہ جہنم سے پچھنے کا چرچہ جو قرآن کے ہر پیج میں موجود ہے اگر وہ چرچہ کس دھر نہ ہو تو پچھا ہری سے دنیا نہیں ہری سے اقبہ ہو جائے گا میگا ٹھے پیجہ سنجی نے کہا درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے اب انہوں نے کتاب لکھی دنیاواروں کو بتایا کہ ہم نے پتا لگایا آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں اسی دورہ کہے بگاہے سعودی عرب کی رازدھانی ریاد میں کانفرنس ہوتی ہے اسلام اور فائنس کے عنوان پہ اور ہر نئے محبکین کی تحقیق کو اسلام نے رکھا جاتا ہے قرآن حدیث میں جو مواد ہے اس مواد کو رکھ کر کے دنیاواروں کو اسلامی کتابوں کا مہد کا احساس دلایا جاتا ہے قرآن نے کیا کہا آپ نے کیا کہا مگا ٹی جاسن تازہ تازہ انہوں نے تردکہ احساس چمڑے میں ہوتا ہے دنیاواروں کو بتایا تھا اسی لئے ان کو بھی اس کانفرنس بتاوت دی گئی ریاد میں کانفرنس ہو رہی ہے دنیا پھر کے مندوبین آئے ہیں سب اپنی اپنی تحقیق کو پیش کر رہے ہیں اسی میں ڈاکٹر بیکاٹیٹ تیجاسن جی نے کہا کہ میری یہ نئی جدید موڈرن بیسرچ ہے کہ فیلنگ آف پینٹ اس کی چمڑے میں ہوتا ہے اس کی یہ دلیل ہے اس کا یہ ثبوت ہے سارے لوگوں نے تعریف کی واہ واہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا تھا آپ نے کہا آپ کی محنتوں کو تات آپ کی محنتوں کو سلام آپ کی ریسرچ کو سراہا جائے گا دنیا آپ کو یاد رکھے گی اسی دوران کہا آپ کے چپٹر آپ کی تحقیق کو میں اس کو اصطاب دیتا ہوں لیکن چونکہ یہ طابق اسلام اور فائنس کے عنوان پہ ہی یہ کانفرنس ہوئی ہے اس لیے آپ کی اس تحقیق کا جائزہ میں قرآن کے روشنی میں لیتا ہوں جو بات آپ نے دنیا والوں کو بتائی ہے کیا آج سے پہلے کوئی بیکانک نہیں بتایا کیا اس کا کوئی چرچہ قرآن میں ہے کیا اس کے بارے میں کوئی اشارہ قرآن قریم میں ملتا ہے چونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس ساری بات قرآن میں موجود ہے خوش اور تر کی ساری بات قرآن قریم میں موجود ہے میں صرف اس کا جائزہ لیتا ہوں کیا قرآن قریم میں اس کے تعلق سے کوئی مباد دیا گیا ہے وہ سوچنے لگا کہ کہاں تحقیق کہاں سائنس کہاں اسلامی اسکولر نے کہا یہ قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے اس کے بارے ہمارا دعویٰ ہے کہ کسی بندے کی تحریر نہیں ہے یہ اللہ ربو عزت کا کلام ہے یہ کلام ہمیشہ سے ہے اللہ نے اپنے محبوب ہمارے پیغمبر پر اس کلام کو آس سے نازل فرمایا ہے اس میں کسی بندے کا کوئی دخل نہیں ہے نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے اس کتاب کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ہمارے خدا نے لیا ہے یہی وجہ ہے کہ توریت میں انجیل میں زبور میں گوسپل میں وہ ساری چیزوں میں اس اور پیسٹام میں لوگوں نے اپنی طرف پلا سے بڑا مولانا اگر عربی کا ماہر ایکسپرٹ وہ چاہے کہ قرآن میں کچھ اپنی طرف سے بڑھا دے ایسا نہیں ہوگا چونکہ قرآن کی زبان اس قطر خوبصورت اس قطر ماناخیز ہے جو لوگ عرب میں پیدا ہوئے ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے وہ لوگ عربی ساری زبانیں دو خیموں میں بڑھ گئی موڈرن اردو انشینٹ اردو جدید اردو تدیم اردو جدید انگریزی تدیم انگریزی جدید عربی تدیم عربی ساری زبانیں دو خیموں میں بڑھ گئی اب پہلے سیکشپیر کی زبان اور آج کے شاعر کی زبان اقبال اور میر تکی میر جدید عربی قدیم عربی مگر دونوں عربی جاننے والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس سبان کے حسن کا کوئی جواب نہیں قرآن پاک حسن کا اس کے دیفت کا اس کی ماناخذی کا کوئی جواب نہیں کیونکہ بندے کا کلام رہے تب نہ کوئی بندہ جواب دے دے یہ تو خالق کا کلام ہے جس کا مد مقابر کوئی نہیں ہے اس لئے کوئی اپنی طرف سے گھسیر نہیں سکتا یہ بات تو جان لے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے بڑے بڑے ماہوری میں تحقیق کی کہ میں قرآن پاک میں کچھ ملا دوں گھٹا دوں وہ ان کی کوشش کامیاب نہیں کہیں جا سکتی تھی کہ فلان نے بھی سرچ کیا اور فلان مولوی صاحب اس بات کو وہاں سے چورا کر قرآن میں اپنی طرف سے بہا دیا اس لئے یہ قرآن پاک کا اپنا کوئی موجزہ نہیں ہے پہلے تو قرآن کی زبان کوئی بندہ استعمال نہیں کر سکتا اور آج نہیں چودہ سو سال پہلے نازل ہوا ہے اب دیکھتے ہیں اس قرآن میں آپ کی تحقیق کے بارے میں کیا کوئی اشارہ موجود ہے اس ریسرک سے بتایا چونکہ قرآن کا چرچہ آخرت پہ زیادہ قرآن زور دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا کفر کیا انقریر ہم اسے چہنم کی آگ میں جلائیں گے چونکہ ہمارا کھاتا ہے میری در زمین پہ رہتا ہے اور ہمارے ہی کلام کا انکار کرتا ہے اس کو تو چہنم کی آگ میں جلائیں گے جلائیں گے جب اس کا آگ میں کل جائے گا بدلنا ہم جلود غیر ہا لے ازوک العذاب اس کی جگہ دوسری خال ہم پیدا کر دیں گے تاکہ وہ درد کا مزا چکھے عذاب کا مزا چکھے عذاب کا مزا چکھے جب ان کی خال گل جائے گی آگ میں تو ہم فوری دوسری خال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزا چکھے تو عذاب کا مزا چکھانے کے لئے ہٹی بدلنے کی بات نہیں کی گئی گوش بدلنے کی بات نہیں کی گئی چمڑا کی بدلنے کی بات کی گئی یا اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب کا مزا درد کا مزا چمڑے میں چکھا جاتا ہے اس لئے اللہ نے اجاز کس نے دیا کوئی مطلب نہیں ٹیلی فون کس نے دیا کوئی مطلب نہیں یا فور لین کس نے منا کل کتا کی ہزار اف فیکٹ کس نے بنائی کوئی چرچہ نہیں ٹاٹا برلا کی کمپنی کتنے ایک ڈیر سو سال سے ہے کوئی مطلب نہیں یہ سب اسی نے کیا یہ جب نہیں تھا تو فور لین نہیں تھی سٹرٹی نہیں تھی سالک نہیں تھی موبائل نہیں تا ٹیل نہیں تا یہ ساتھ ترقیہ نہیں تھی کالیج نہیں تا یہ سب کچھ اسی پنڈی جی نے کیا ہے اور اسی کچھ لاتی صاحب نے کیا ہے کس قدر اندھ ٹھکت ہے پیوکوف ہندوستان آج آزاد ہوا ہے ہندوستان کا ہیدرباد ہندوستان کے ہائی ٹیک سٹی ہندوستان کی فور لین ہندوستان کے بڑے شہر ہندوستان کے بڑے کالیجز ہندوستان کی ٹیلی فون ہندوستان کا موبائل ہندوستان کی سائنٹیفک آلات یہ ساری چیزیں کس نے دی ہے جو کا فیصلہ چاہتا تھا وہ حق شناس تھا وہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے بتایا ہے دنیا کو کہ دردک احساس چمڑے میں ہوتا ہے یہی بات اگر قرآن شریف میں موجود ہے یا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی بندے کا کلام ہوئی نہیں سکتا ہے یہ قرآن اگر ہے تو رحمان کا کلام خدا کا کلام چونکہ آدمی میں پہلا ہوں جس نے یہ تحقیق کیا ہے اور یہ بات جب قرآن میں موجود ہے یہ قدہ کا کلام ہے تو دنیا گواہ رہے جب سچائی سامنے آگئی کہ کائنات کا خالق اللہ ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو دنیا کو گواہ بنا کر یہ کلمہ پڑھ کر مسر دنیا والے کو بولنے دیجئے ابھی اس طرح کے بہت سارے چیکٹر میرے پاس موجود ہیں میں بتاتا نشکان تر چٹو پھا دیا وہ کس پوائنٹ پر انہوں نے ریسرچ کیا جس پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد اس کو رہا نہیں گیا دنیا والوں کے سامنے کلمہ پڑھ کے اس سلام اس ون ہو لرنس قرآن اینڈ ٹیٹس ایٹ ٹو ادر تو میں سب سے اچھا وہ حضور نے کہا تو میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھائے اور دوسروں کو پڑھائے تو جب قرآن سب سے بہتر تو جس درسگاہ میں قرآن پہایا جاتا ہے وہ درسگاہ ساری درسگاہ میں سپیریر ہے چونکہ قرآن سب سے لا جواب تو جس درسگاہ میں قرآن پہایا جائے وہ میڈیکل کالیج سے بہتر ہے وہ انجینئر کالیج سے بہتر ہے چونکہ وہاں صرف دنیا کمانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اور دنیا اور اقباد دونوں سجانے کا طریقہ نگاہوں کو عزت نگاہوں سے دیکھنے کی توفی عطا فرمائے جو لوگ مدرسہ چالا رہے ہیں کمپل سریلی ہر مدرسے میں اچھی عالی انگریزی کی تعلیم حاصل ہونی چاہیئے تاکہ بچے ہمارے حافظ قرآن بنیں صرف قرآن پاک رٹ لینا کمان نہیں یہ جو ایک رسم ہمارے سماج میں چل پڑی ہے بچہ حافظ بن گیا حافظ بن گیا حافظ بننے کی کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے آپ لوگوں نے جو سنا ہے جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا قرآن کے حلال کو حلال جانا قرآن کے حرام کو حرام جانا اس کی فضیلت ہے رٹ لینا یہ بھی قرآن پڑھے اس کو سمجھے اور قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرے یہی اس حدیث پاک پایا ہے من پر القرآن جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس پر عمل کیا قرآن نے جس کو حلال کہا ہے حلال جانا قرآن نے جس کو منع کیا ہے حرام جانا تب اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے جائے جس تاج کی چمک کے سامنے دنیا کے سورج کی روشنی پھیکی پڑھ جائے گی جو قرآن پڑھا اس پر عمل کیا اس کے علاوہ رٹھنے کی تو وہی بات ہیں کہ کوئی بھی قرآن رٹھے گا وہ بھول جائے گا اس لئے رٹھ لینا کوئی بہت بڑے کمال کی چیز نہیں ہے قرآن پڑھنا قرآن سمجھنا قرآن پاک پر عمل کرنا یہ پھلا کام ہے ہم لوگوں نے صرف چھلکا کو لے لیا جو اصل کھٹلی ہے اس کو چھوڑ دیا ایک دانشور نے کہا تا قرآن has اور پھر اس پر عمل کیا جائے پھر قرآن تعلیمات کو لے کر سماج کے لوگوں کو قرآن پاک بتا جائے قرآن نظام قائم کیا جائے جب آپ بھی صرف چھلکا پر مطمئن ہو گئے جب آپ کے سامنے کوئی ڈکیت آتا ہے تو کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں چور آتا ہے تو آپ دسترخان پر کاجو کشم صاحب رسم ملائی لے کے بیٹھتے ہیں کوئی مولی صاحب آ گیا تو دروازہ بند کر دیتے ہیں چندہ مانگنے آیا ہوگا جب آپ بھی یہی سلوک کر رہے ہیں چور اور ڈکیت کو سممان دے رہے ہیں تو آپ بچہ بننا جب جب دیکھے گا نماز آیا مولانا آیا حافظ آیا تو ہمارے والی صاحب کرنا دسترخان کشادہ ہوا اور نہ بہت زیادہ مسکراہ کے نہیں ہے اس لئے اگر چاہتے ہیں کہ عالموں کو سممان ملیں حافظ کو سممان ملیں تو عالموں حافظ پرہز گاروں کو نیک بنانا ہوگا اگر چاہتے ہیں کہ سماج میں ڈکیت گھٹیں چور گھٹیں بنمازی گھٹیں پاپی گھٹیں لچے لفنگ گھٹیں تو لچے لفنگوں کو عزت دینا چھوڑنا ہوگا شریفوں کو نمازی کو نیک کو عالموں کو سممان دینا ہوگا جب شریفوں کو سممان ملے گا تو سامنے کھا بچہ وہ بھی شریف بننا چاہے گا ہر آدمی کو آدم سممان چاہیے یہ سممان چاہے ڈکیتی میں ملے یا نماز میں ملے سامنے والا بھر جاگا جس دن آپ نے نیکوں کو سممان دینا شروع جس طرح کا سمان آپ بنانا چاہتے ہیں اس طرح کا سمان بنا لیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو عالموں کی توفیق اتا فرمائے قرآن پا خوب غور سے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے مدارس کے ذمہ داروں کو بھی اپنے مدرسوں کی پوری تاریخ اور روشن کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر ودعوان ان الحمدللہ رہ العالمين